السلام علیکم آذاب دوستو آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے بھارت ایک تا نیوز چینل میں دوستو اس وقت ایک بڑی خبر اتر پردیش سے دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں عمر سنگھ جی کا ندھن ہو گیا تھا اور ہاں دوستو آپ کو معلوم ہوگا کہ عمر سنگھ جی یو پی سے راجعہ سبھا کے سانسد تھے تو ہاں دوستو ان کے ندھن کے بعد کھالی ہوئی راجعہ سبھا کی سیگھ پر چلا ہونا ہے دوستو آپ صحیح سنگھ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں عمر سنگھ جی کا جو ندھن ہو گیا تھا اور وہ راجعہ سبھا کے سانسد تھے تو ان کے ندھن کے بعد اب چناؤ ہونا ہے راجعہ سبھا کا تو آپ کو بتا دے کہ بی جے پی سے کون ہے پرتیاشی دوستو تو سنیے گا بی جے پی سے پرتیاشی ہے سید جفر الاسلام جو بی جے پی کے پر وقت آئے ہاں دوستو آپ صحیح سنگھ رہے ہیں کہ بی جے پی کی طرف سے پرتیاشی گھوست کر دیے گئے ہیں جناب سید جفر الاسلام جو بی جے پی کے ایک دیسترار وقت آئے ہیں دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلے دنوں مدہ پردیش میں کونگریس کے جانے مانے نیتا لیڈر جو تیرہ لتیا سندھیا کو بی جے پی میں لانے کا اہم کردار ادا کرنے والے جفر الاسلام کو مانا جاتا ہے ہاں دوستو آپ صحیح سن رہے ہیں سید جفر الاسلام کو بی جے پی میں سندھیا کو لانے والا اہم نیتا مانا جاتا ہے دوستو اب جلد ہی راجے سبا کا چناؤ ہونا ہے اور سید جفر الاسلام بی جے پی کی طرف سے پرتیاشی بنا دئیے گئے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ فی الحال موجودہ حالات میں بھارتی جنتہ پارٹی میں مختار عباس نکوی کے بعد یہ دوسرے مسلم سانسد ہوں گے ایسی خبر رپورٹ کی ہوئے این ڈی ٹی وی نے ہاں دوستو بنے رہیے گا ہمارے ساتھ شکریہ جے ہن جے بھارت